تمہارا ہومورک مکمل ہو گیا بھئیہ میں نے تو شام تکی سارا کام کر لیا تھا زید برش کرتے ہوئے نلکہ بند کر دینا چاہیے لیکن میں پانی کے بغیر اپنے دانت کیسے ساف کروں گا ارے بھائی برش دھو کر نلکہ بند کر دینا چاہیے اس طرح سے بھائی کیا ضرورت ہے سمندر دریہ اور جھیلے سب پانی سے بھرے پڑے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو عام پانی ہمارے پینے اور استعمال کے قابل نہیں ہے ذرا یہ سوچو اگر پوری دنیا کا سارا پانی ایک پڑے طلاب یا پول میں جمع کر لو تو کچھ ایسا دکھے گا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بہت زیادہ پانی ہے بات تو پوری کرنے دو تا ہے کہ پانی بہت زیادہ ہے لیکن اس میں سے صرف اتنا تھوڑا سا پانی ہے ہمارے پینے اور استعمال کے قابل یہ تو بہت کم ہے اس لیے تو ہمیں پانی زیادہ نہیں کرنا چاہیے پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا قیامت کے دن پانی کا بھی حساب لیا جائے گا خالد تم ٹھیک کہتے ہو مجھے پہلے بتا ہی نہیں تھا آج سے میں توبہ کرتا ہوں ہمیشہ پانی بچانا ہی اقل مندی ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ ہم پانی کیسے بچا سکتے ہیں خسل کرتے ہوئے کم پانی استعمال کر کے پانی بچا سکتے ہیں اور گھر کے باہر کی صفائی دھونے کے علاوہ صرف جھاڑو سے بھی کر سکتے ہیں اور میں جب بھی کوئی نل کا خراب دیکھتا ہوں جس سے پانی ٹپک رہا ہو تو فوراں اپنے ابو کو بتاتا ہوں تاکہ وہ اسے ٹھیک کر دیں اوہ ہاں میں بتاتا ہوں جیسے اپنے بابا کی گاڑی پانی کے پائپ سے دھونے کے بجائے ایک بالٹی پانی سے بھی دھو جا سکتی ہے بلکل صحیح جب میں امی کے کپڑے دھونے میں مدد کرتا ہوں تو ہمیں ایک وقت میں زیادہ کپڑے دھونے کے لیے ڈالنے چاہیے نہ کہ تھوڑے تھوڑے یہ بہت اچھے آئیڈیاز ہیں خالد اور مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے سارے طریقوں سے پانی بھچا سکتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ سمندر نے ساحل سے کیا کہا مجھے نہیں پتا کچھ نہیں اس نے سی ویپس کیا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سکرائب کرن کیمکم